پیارے بچوں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے نور شاہ کا لکھا ہوا افسانہ آسمان پھول اور لہو آسمان پھول اور لہو نور شاہ کا لکھا ہوا مقصر افسانہ ہے جو روز مارا زندگی سے تعلق رکھتا ہے افسانی کا پلارٹ ایسے سماج کی اکاسی کرتا ہے جس سماج میں افسانہ نگار خود رہتا ہے اس کہانی میں سچائی اور حقیقت ہے افسانہ نگار روز مارا زندگی میں پیش آئے ہوئے ایک واقعے کو اس طرح بیان کرتا ہے کہ ایک عورت گریل و ضروریات کی چیزیں خریدنے کے لئے بازار جاتی ہے اس عورت کی نظر بازار میں ایک ماسون چھ سات سال کے بچے پر پڑتی ہے جس کے ہاتھ میں کچھ پیسے ہوتے ہیں اور وہ دکاندار سے گڑیاں خریدنا چاہتا ہے لیکن پورے پیسے نہ ہونے کی وجہ سے دکاندار اسے گڑیاں نہیں دیتا یہ بچہ اس عورت کی طرف دیکھ کر اسے پوچھتا ہے کہ کیا میں ان پینسوں میں گڑیاں نہیں خرید سکتا عورت اس کے پینسے گین لیتی ہے جو گڑیاں کی قیمت سے کم ہوتے ہیں بچہ عورت سے کہتا ہے کہ میرے لئے گڑیاں خریدنا ضروری ہے کیونکہ میں یہ گڑیاں اپنی بہن کو ماں کے ہاتھ بیجنا چاہتا ہوں عورت بچے سے پوچھتی ہے کہ اس کی بہن کہاں ہے تو بچہ جواب دیتا ہے کہ وہ خدا کے پاس خدا کے پاس ہے یعنی وہ مر چکی ہے اور میری ماں بھی خدا کے پاس جانے والی ہے گرنیر دھماکے میں اس کی بہن مر جاتی ہے اور ماں شدید زکمی ہوتی ہے لیکن میرے پاس پینسے کم ہیں اور میں یہ گڑیاں خرید نہیں سکتا ہوں اگر میرے پاس پینسے ہوتے تو میں اپنی ماں کے لئے سفید رنگ کے پھول بھی خریدتا ہے کیونکہ وہ بھی آسمانوں میں خدا کے پاس جانے والی اور اس کے پاس کم وقت ہے اور وہ سفید پھول بہت پسند کرتی ہے عورت کہتی ہے کہ مجھے محسوس ہوا جیسے ساری دنیا کا گم اور دکھ اس موسم بچے کی چمکدار آنکھوں میں ایک ساتھ سمٹ آئے ہوں بچہ عورت سے کہتا ہے کہ میں نے اپنے باپ سے کہا تھا کہ میرے آنے تک ماں کو روک لینا اور اس سے آسمانوں میں جانے نہیں دینا تاکہ میں اپنی دیدی کے لئے گڑیا اور ماں کے لئے یہ سفید رنگ کے پھول خرید کر ماں کے پاس لے جا سکوں لیکن میرے پاس اتنے پینسے نہیں ہے پہرے بچوں یہاں افسانے میں بچے کی سچائی اور اس کی محبت ساف ساف نظر آتی تھی اور دوسری طرف وہ کڑواپن بھی ساف دکھائی دیتا ہے جو اس بچے کو اپنے ماحول اور معاشرے سے ملا تھا بچہ اب رو رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ میں نے کل اب اللہ سے پینسوں کے لئے دعا کی تھی شاید میری دعا قبول نہیں ہوئی ہے اور میں یہ چیزیں خرید نہیں سکتا ہوں عورت بچے سے کہتی ہے کہ بیٹا اللہ نے تمہاری دعا قبول فرمائی ہے تم یہ پینسے میرے اس جادوی پرس میں ڈال دو اور دیکھو کہ جادوی جن کیا کرتا ہے اس سے بچے پر ترس آتا ہے اور اب وہ اپنے پیسے بچے کو دیتی ہے بچہ پیسے پرس میں ڈال دیتا ہے عورت دکاندار سے کہتی ہے کہ بچے کو یہ دونوں چیزیں پیک کر کے دو اور مجھے بتا ان کی قیمت کیا ہے اور میں خود آپ کو پیسے دوں گے دکاندار ایسا ہی کرتا ہے اور عورت بچے سے کہتی ہے کہ تمہارے کچھ پیسے پچ گئے ہیں وہ بھی ساتھ لے جاؤ عورت کہتی ہے کہ میں اس بچے کو اس وقت تک دیکھتی رہی جب تک وہ میری نظروں سے اوجل ہو گیا عورت کہتی ہے کہ وہ دن دو دن کے بعد میں اپنے سان میں اگوار پڑ رہی تھی اگوار میں ایک تصویر چھپی تھی اور اس تصویر میں ایک عورت کی کھون آلودہ لاش تھی اور اس لاش کے پاس گڑیا اور سبیت پھولوں کا گلدستہ صاف نظر آ رہا تھا اور تصویر کے نیچے لکھا تھا علیمہ بیوی جو چند روز قبل ورمل جا رہی تھی وہ بس ٹینڈ کے قریب ایک گھرنر پھٹنے کے دوران شدید زخمی ہوئی تھی کال رات زخم کی تاب ملا کر اللہ کو پیاری ہو گئی ان کے دس سالہ بیٹی کھائلدہ موقع پر ہی جانبک ہو گئی تھی عورت کہتی ہے کہ یہ خبر پڑھ کر مجھے محسوس ہوا جیسے کوئی معصوم سا لڑکا آسمانوں کی طرف چلا جا رہا ہے لیکن جب میں نے دھائیں بائیں دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا تو یہ تھا افسانہ نور شاہ کا لکھا ہوا آسمان پھول اور لوہو جس میں موجودہ دور جو ہے اس میں پیش آئے واقعات کا ایک واقعہ جو افسانے کے روپ میں نور شاہ نے آسمان پھول اور لوہو کے عنوان سے لکھا ہے تو اس میں یہ دکھائی دکھایا گیا ہے کہ حالات جو تھے ان سے ہماری جو زندگی ہے اس کو درہم برہم کر کے رکھا تھا تو جو کوئی گھر سے نکلتا تھا تو لوگ دیکھتے تھے کہ واپس آنا کتنا مشکل تھا واپس آ بھی سکتا تھا یا نہیں آ سکتا تھا تو یہ موجودہ حالات جو تھے ان کا سامنا کس طرح اس عورت کو اس عورت کو کرنا پڑا جو اپنی زندگی ان حالات میں ان حالات کی بینٹ ان کی زندگی چڑ گئی تو انہوں نے اپنی زندگی گھاوا دی تو اس سے جو اس کا بچہ ہے جو تھا تو اس کے آنکھوں میں بھی یہ سارا درد سارا قرب سارے دکھ عمرے ہوئے تھے تو وہ اپنی ماں اور بہن سے علاہدہ ہوا جدہ ہوا تو ان کی جدائی جو تھی اس کے آنکھوں میں ساف ساف دکھائی دے رہی تھی تو اسی کا تذکرہ نور شاہ نے اس افسانے میں کیا ہے نور شاہ جو ہماری ہی اس سرزمین کے مشہور معروف افسانہ نگار ہیں تو وہ بھی ان حالات کو دور اس قریب سے ان پر نظر رکھے ہوئے تھے تو انہوں نے وہ بھی انہی حالات میں جی رہا تھا تو انہی حالات کو دیکھ کر انہوں نے یہ افسانہ ترتیب دیا ہے تو آج کا سابق جو ہے وہ اتنا ہے مباکی و سلام مباکی و سلام